جہاں تک کل کی اپوزیشن کا تعلق جو اے پی سی ہوئی ہے میرے خیال سے کامیاب ہوئی ہے عوام کے مسئلہ عوام کے مسئلے مہنگائی کا مسئلہ گیس الیکٹرسٹی اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں بجٹس اور دوسرے جو بسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے اس کے بعد ہیومن رائٹس ابیوسز کا مسئلہ ہے دوسرا جو ایٹین امینڈمنٹس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں دی ریل کرنے کی تو ان سب مسئلوں پر سب پولیٹیکل پارٹیز پیٹھی ہیں اور ایک دن میں تو چیزیں فیصلہ نہیں ہوتی ہیں ہاں البتہ یہ ہم چاہیں گے کہ عوام کو ریلیف کر لے بجٹ میں دوسری چیزوں میں بھی اور پیپلس پارٹی ایک چیز پر ہے کہ بھائی پارلومنٹ اپنا مدہ پڑا کرے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ پارلومنٹ اچھا ہے کوئی اور بنا پارٹ آ جائے اور پھر سکویر ون پر ہم آ جائے تسال اور سٹرکل کریں لیکن اے پی سی کا ریزلٹ کس طرح سے دیکھا جائے گا یہاں پر کریم احمد خواجہ صاحب فضل الرحمان صاحب نے جب کہا انہوں نے تجویز پیش کی کہ جو مشتر کا ریزگنیشن ہے وہ دیا جائے اسیمبلی سے پیپلس پارٹی نے ان کی تردید کی ان کا ساتھ نہیں دیا نون لیگ نے بھی ساتھ نہیں دیا استیفے دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو صرف سینٹ چیئرمن جو ہے صرف اسی پر اتفاق ہوا ہے آپ کا کل دیکھیں ہر پارٹی کو رائٹ ہے پر میں آپ کو بتاؤں نیرم کے ایزا سینٹر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے جو بھی لیجسٹیٹر ہوتے ہیں ایم پی اے ایم این اے سینٹرز جو چون کر آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹین ویل پورا ہو یہ ایک نفسیات دیکھی گئی ہے ایرسپیکٹیبل ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی یا پارلمنٹ کا سسٹم چلے کسی صورت میں موسیقی